بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے سالوبلیٹی اور سالوبلیٹی کروز تو سب سے پہلے ہم سالوبلیٹی اور سالوبلیٹی کروز کے بارے میں جانتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے سالوبلیٹی اس ڈیفینیشن کے مطابق the amount of solute dissolve in a solvent to give a saturated solution at a particular temperature is called سالوبلیٹی یہ ہمارے پاس سالوبلیٹی کی ڈیفینیشن ہے اب اگر ہم اسے بک کے مطابق شروع کریں تو اس میں کہتا ہے کہ جب کبھی ہم کوئی سالوبلیٹ کو کسی بھی لیکوڈ سالوبلیٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو وہ مالیکیول یا آئین کی شکل میں بریک ہوتا ہے بریک ہونے کے بعد اس سرفیس کے اندر ڈیزول ہوتا ہے اور وہ سالوبلیٹ جو اس میں پاس ہوتا ہے اور جو سالوبلیٹ ہے وہ ٹوٹ کے اس سرفیس میں سالوبلیٹ کے اندر ڈیزول ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو یہ سالڈ ڈیفیوز ہوتا ہے ٹوٹتا ہے ڈیفیوز ہوتا ہے ڈیفیوز ہو کے سالوبلیٹ کے جریعے سے ہمارے پاس ایک یونی فارم سلوشن بناتا ہے اس یونی فارم سلوشن کے بعد کہتا ہے یہ جو سالیوٹ اور سالوبلیٹ مالیکیول ہیں یہ کانسٹینٹلی موو کرتے رہتے ہیں اور سلوشن فیز کے اندر یہ موو کرتے ہیں اور ان کی موو کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ان کے اندر پرسیڈ ہوتی ہے کائنیٹک انرجی ان میں موجود ہوتی ہے تو کائنیٹک انرجی ڈیو ٹو موشن ہوتی ہے اسی وے کو دیکھتے ہوئے ہم مزید دسکشن کریں تو کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں سلویٹ کے جو بجائے اس میں ڈیزالو ہونے کے وہ واپس کم بیک ہو جاتے ہیں کم بیک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ واپس کیوں آتے ہیں تو ان کے واپس ہانے کی ایک وجہ ہے کہ کلین ہو جاتی ہے جب کلین ہوتی ہے تو وہی مالیکیول جو پہلے الادہ الادہ ہو چکے تھے یعنی جو سالر سلیوٹو ٹوٹ چکا تھا وہ دوبارہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ دوبارہ سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے ڈیپوزٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کلنگ کرتا ہے جڑتا ہے انٹیگلڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب وہ انٹیگلڈ وغیرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں ایسے بننے والے کمپاؤنڈ کو ہم یا ایسے پروسس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ری کرسٹلائزیشن اور یہ جو پروسس ہے اس کا دوسرا نام ہے پریسپیٹیشن اگر اسی طرح ہمارے پاس یہی ایکسیس سالڈ ہم ایڈ کرتے جائیں ایکسیس سالڈ ہم نے ایڈ کیا اب ہم کیا دیکھیں کہ ہمارے پاس سلوشن جب بنا تو یہ سالڈ سلیوٹ ٹوٹ گیا جب سلوشن دوبارہ سے واپس کنورٹ ہوا تو ایسے پروسس کو آپ نام دو گے ڈس سلوشن کا نام دیں گے تو کہتا ہے جب ڈس سلوشن اور ریٹ آف کرسٹلائزیشن یعنی ری کرسٹلائزیشن جو پریسپیٹیٹ بنتے ہیں یہاں آپ کے باتے جو ریاکشن ہوتا ہے جب یہ دونوں ایکول ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنمک ایکلیبریم کا نام دیتے ہیں ڈائنمک ایکلیبریم ہم نے اویپوریشن اور کنڈنسیشن کے پروسس میں بھی پڑی تھی اس کے بعد جو دوسرا پیراغراف ہے اس میں کہتا ہے ہم نے سلیوٹ کی کنسلیڈیشن کو ایکلیبریم کے اندر دیکھیں تو ہمارے پاس جو سلوشن کے اندر اس کا ٹیمپریچر ہے پٹیکلر جو سالونٹ ہے اس کے لئے جو ٹیمپریچر ہے وہ فیکسٹ ہوتا ہے وہ اس کے لئے کانسٹنٹ ہوگا جب وہ کانسٹنٹ ہوگا تو اس صورت میں ہمارے پاس جو سلوشن بنے گا ایسے سلوشن کو آپ نام دوگے سیچوریٹر سلوشن کا نام دیں گے اور یہی اس کی جو کنسٹنٹیشن ہے سلوشن کی وہ دراصل کس کو شو کرتی ہے وہ ہمارے پاس سولوبلیٹی کو شو کرتی ہے تو ہم نے جو پہلے سولوبلیٹی کی دیفنیشن پڑی اسے کچھ اور انداز میں یہاں پہ بلو کلر کی دیفنیشن میں لکھا ہوا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور جو میں نے شروع میں بتائی وہ بھی کر سکتے ہیں اب اگر ہم تیسرے پیراگراف پہ دیکھیں تو ہمارے پاس دوسری لائن میں سولوبلیٹی کی یونٹ کو منچن کیا گیا تو کہتا ہے سولوبلیٹی کی یونٹ یہ ہوتی ہے کہ نمبر آف گرام آف سلیوٹ یعنی جتنے آپ کے پاس سلیوٹ کے گرام اس سالوونٹ کے اندر مکس ہوئے اور سالوونٹ کے مقدار ہم نے لی ون ہنڈر گرام تو نمبر آف گرام آف سلیوٹ ان ہنڈر گرام آف سالوونٹ یہ اس کی یونٹ ہے سولوبلیٹی کی اب اس کی اگزیمپل ہے یہاں پہ دو منچن کی گئی سب سے پہلی اگزیمپل ہے نی ای سی ایل زیرو ڈگری سیلسیس پہ تو کہتا ہے زیرو ڈگری سیلسیس پہ نی ای سی ایل پانی میں تھائیٹی سیون پوائنٹ فائیو گرام جو ہے وہ ڈیزولو ہوتا ہے اب اسی طرح دوسری اگزیمپل کو دیکھیں کاپر سلفیٹ تو کاپر سلفیٹ زیرو ڈگری سیلسیس پہ فورٹین پوائنٹ سری گرام بائی ون ہنڈر گرام واتر جو سالوونٹ ہے اور اگر ہم اسے ہنڈر ڈگری سیلسیس پہ دیکھیں تو یہی کاپر سلفیٹ سیونٹی فائیو پوائنٹ فور گرام پر ہنڈر گرام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سالوونٹ کے اندر ڈیزولو ہو جاتا ہے یہ دو ہم نے اگزیمپل یہاں پہ اس کی سالوبلیٹی کی حوالے سے کی اور ہمیں ایک لا بھی آتا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ جیسا کوئی ہے ویسے میں وہ کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم اگر اس کی ڈیٹرمینیشن کریں یا کیلکولیشن کی بات کریں تو ٹیمپریچر کا جو افیکٹ ہے وہ ہم سیچیلیٹر سلوشن میں پہلے بھی پڑھ چکے کہ فکس رکھتے ہیں اور اسے فکسٹ کو ہی ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں جب ہم اسے کانسٹنٹ رکھتے ہیں تو کانسٹنٹ رکھنے کے بعد ہم اس سلوشن کو فلٹر کرتے ہیں فلٹر کرنے کے بعد ہم کچھ مقدار اس سلوشن کی جو والیوم کی صورت میں ہم اسے ایوپریشن کروانے کے لیے چائنہ ڈش میں ڈالتے ہیں جب وہ اس میں سے ایوپریٹ ہو جاتا ہے تو باقی بچنے والی چیز ریزیڈیو کلاتی ہے ہم اس ریزیڈیو کو میر کریں ہم بتا سکتے ہیں کہ اتنی والیوم کے اندر اتنی مقدار جو ہے کسی بھی سبسٹانس کی کیا ہو سکتی ہے ڈیزولو ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے اب اس کے بعد اسی ٹاپک کا جو دوسرا حصہ ہے سالوبلیٹی کرو کہتا ہے جو سالوبلیٹی کرو ہے اس کو دیکھا جائے سالوبلیٹی کو اگر ہم میر کرے تو ٹیمپریچر کا اس کے اوپر کافی زیادہ افیکٹ ہوتا ہے سالوبلیٹی کرو کی ڈیفنیشن کیا ہے اگرافیکل ریپیزنٹیشن بیٹوین ٹیمپریچر اینڈ سالوبلیٹی آف سلوشن اس کارڈ سالوبلیٹی کرو سالوبلیٹی کرو دو طرح کے ہوتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے کانٹینیوز سالوبلیٹی کرو اور دوسرا ہمارے پاس ہے ڈس کانٹینیوز سالوبلیٹی کرو ہم ان دونوں کو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے continuous solubility curve کہتا ہے جو continuous solubility curve ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شارپ بریک نہیں ہوتی یعنی یہ بلکل سموت ہوتے ہیں چاہے یہ اقدم اپورڈ ہو جائیں یا بلکل سیدھے چلیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شارپ بریک نہیں ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس KCLO3 K2CR207 PB into NO3 twice اور CACL2 جو ہے continuous solubility کو شو کرتا ہے اب جو solubility curve ہے KCL کا ہو جائے NACL کا ہو جائے NNO3 کا ہو جائے یہ almost straight line دیتے ہیں ان کی straight line کی ایک وجہ یہ ہے کہ NACL ہمارے پاس بہت کم مقدار میں solubile ہوتا ہے zero سے لے کے 100 degree celsius تک چاہے آپ اس میں temperature کا increase کریں نہ کریں دونوں صورتوں میں اس کی solubility 37.5 by 100 چاہے وہ zero degree ہو چاہے 100 degree celsius ہو دونوں صورتوں میں ایسی ہی رہے گی ہمارے پاس ایک اور compound CE2SO4 bracket اس میں تھی جس کو ہم cerium trisulfate بولتے ہیں یہ ایک exceptional behavior شو کرتا ہے اور اس کی solubility کیا ہوتی ہے بجائے بڑھنے کے کم ہوتی رہتی ہے اور کم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ 40 degree کے بعد onward اس کی solubility کے اوپر کوئی فرق نہیں رہتا اور اس کی solubility کیا رہتی ہے constant ہو جاتی ہے اور ایسے curve کو اس continuous solubility curve میں add کرنے کی ایک بڑی وجہ وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو graph ہے جو curve ہے وہ smooth رہتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی sharp break نہیں آتی اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا discontinuous solubility curve بعض اوقات ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اس discontinuous solubility curve کے اندر solubility کے اندر ایک sharp break آتی ہے یہ sudden changes of solubility آتی ہے اور ایسے curve کو آپ discontinuous solubility curve کا نام دیتے ہیں جو اس میں سب سے best example دو ہم نے رکھی وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ na2 so4 dot 10 h2o یا دوسری example cacl2 dot 6 h2o ہم یہاں پہ reference کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس دو دو سے زیادہ solubility curve جو ہے اس میں اچھا اس میں یہ جو sharp break آنے کی ایک وجہ ہے اگر ہم cacl2 dot 6 h2o کو دیکھیں تو اس میں دو sharp break ہیں اگر پہلے پہ دیکھیں تو ہمارے پاس cacl2 dot 6 h2o دوسرے پہ ہم گوڑ کریں cacl2 dot 4 h2o اور تیسرے پہ دیکھیں تو cacl2 dot 2 h2o اس کا مطلب ہے یہ جو ان میں sharp break آ رہی ہے اصل میں یہاں water کی کمی ہو رہی ہے اور water dehidrate ہو رہا ہے water یہاں سے remove ہو رہ 10 h2o ہے اور next اگر ہم sharp دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے na2 s04 مطلب discontinuous solubility curve میں ہمارے پاس crystallization کے اندر جو water ہوتا ہے وہ remove ہوتا ہے اور اس کے remove ہونے اس کے dehydrate ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پہ جو curve ہے اس کے اندر sharp break آتی ہیں پاس ہے continuous solubility curve اور دوسرا ہمارے پاس ہے discontinuous solubility curve امید کرتا ہوں کہ آپ کو solubility اور solubility curve کی اچھے سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ next ویڈیو with animation پھر حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ